بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بنانے لگی ہوں ریڈ کرنٹ بیریز کا سوپ اس کے لیے میں نے یہ لی ہیں فروزن کرنٹ بیریز کے تین کپ لی ہیں اس طرح سے بر بر کے یہ سمر میں ہم توڑتا ہوں سمر میں یہاں پہ ہوتی ہیں اب تو باہر برف ہے تو سمر میں یہاں پہ بہت ہوتی ہیں یہ گلو بیریز کرنٹ بیریز اب تو پاکستان میں بھی کرنٹ بیریز کافی مل جاتی ہیں تو اس سے بھی آپ منا سکتے ہیں اگر آپ کو بھی لیبل ہے تو اس میں میں نے تین کپ ڈالی ہے یہ ریڈ کرنٹ بیریز کے اور میں ایک کپ ڈالوں گی اس میں شوکر کا مینا لائی تھان پونا ہے روکا کی تو مینا اوٹین تمہ کھول میں کوپی پونا ہے روکا یا یا کل ہو یا اکسی منا اوٹین شوکری آپ اپنے تیسٹ کے ساپ سے شوکر کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اتنا آپ کو مٹھا چاہیے شوکر میں نے ڈال دی ہے اب اس میں چار سے پانچ کپ جو ہے نا وہ میں ڈالوں جی پانی کے چار مینے ڈال دی ہے پانچ اب ان کو میں کوئی ٹوانٹی فائی ٹھائٹی مینٹ پکاؤں گی مینا لائی تھان تمہا وی سی کل ہو گیتا یا مینا کئی تھان تک سی کم مین تا وی سی وی کور مین تا مین تیا ریڈ ریڈ کرنٹ بیری اس کے سوپ کو پکتے ہوئے تقریبا ٹوانٹی منٹ ہو چلے ہیں میں دیکھ چی دوسری میں شفٹ کر لیا تھا وہ دیکھ چھوٹی تھی اب میں اس کو تقریبا پانچ سے داس منٹ اور پکاؤں گی پھر اس کے بعد میں اس کو چھان لوں گی اور پوٹیٹو میش ریس کے ساتھ میں میش کر لوں گی تاک کہ اصل اچھی طرح سے سوپ میں نکل آئے دوبارہ چھولے پہ رکھ دوں گی اور اس کو پھر میں کوئی پندرہ منٹ نہ اور پکاؤں گی یہ تھوڑی تھوڑی سی جاگ اوپر آرہی ہے اس طرح سے اس کو نہ اتار رہی جہاں پہ میں لیا ہے تھوڑا سا پانی اس کے اندر میں ڈال لوں گی یہ میرے پاس پوٹیٹو سٹارچ ہے یہ سوپ تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے لئے میں ڈال لوں گی اگر آپ کے پاس پوٹیٹو سٹارچ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ اور سٹارچ بھی لے سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلیم کا فرمان ہے جو شخص سلام کرنے ہمیں بطور مسلم ہم کسی کو جانتے ہوں یا نا جانتے ہوں اسلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے ماشاءاللہ ریڈ کرن پیرنز کا سوپ بن کے تیار ہو گیا سردیوں میں بہت ہی مفید رہتا ہے اور اس میں وٹامین سی بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ میری ریسپی اچھی لگ تو لائک وٹن پریس کر دینا اور سبسکرائب بھی کر دینا جزا کر اللہ خیرہ